انہوں نے مان لیا جرائم کی لسٹ مان لی تو مشکوک تو ختم ہو گیا اگر یہ لوگ یہ تھے یہ انریبل تھے یہ صحیح تھے امریکان نے اب ایک ایک نئی تھیوری آئے گی سر یہاں پہ کہ جناب ہمارے خلال سازش ہوگی یہ دیکھئے گا کچھ عرصے بعد آج ٹویسٹ ہوگی سازش ہوگی اگر ہمارے حبیب بینک نے کچھ غلط نہیں کیا یہ جو ہمارے بڑے 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 جو ہمارے بدنامی لے کے ہیں انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں پہ یہ کھڑے ہوتے یہ کہتے ہیں کہ آپ دو سو پچیس نہیں آپ ہمارے اوپر یہاں پہ دو ہزار پچیس ڈالر کا جتنا چاہتے ہیں کر لیں نیم اف دو بینک ایل دا کنٹری شوڑا بین سیوڑا ہے یہ کوٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ بیٹل کرتے ہیں اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں حبیب بینک نے اس ملک کا نام ڈبویا ہے میں کہوں گا ہم سب کے لئے کلیکٹیو ایک شیم لے کے ہیں امر صاحب انہوں نے تمام اپنے جرائم کا اطراف کیا ہے ایک ایک چیز مانی ہے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کیے ڈیل کیے اور ابھی بھی وہ ان کے خلاف کرمنل ایکٹیوٹیز ہیں جو امر صاحب جاری رکھیں گئے اب آپ یہ بتائیں یہ کہ اس کے بعد یہ پڑھے لکھے لوگ ہمیں پتہ ہی کہا جاتا ہے کہ خدا کہ اس ملک میں پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ہو جائے نا تو ملک ترقی کر جائے گا یہ پڑھے لکھے آ رہا ہے یہ پڑھے لکھے آ رہا ہے